لیکن عبداللہ بن عباس لڑائی والے آدمی نہیں تھے نا علم والے تفسیر تو کمال پیدا کیا خالد بن ولید مفسر محدث نہیں ہے لیکن کمانڈر تو کمال پیدا کیا ہم پانچ دس دروازے کھولتے ہیں ایک بھی صحیح طرح کام نہیں کرتے وہ ایک مرتبہ ساتھ گروہ ہیں ہر ایک سے حکمت سکھنی چاہیے نا غیر مسلم بھی اچھی بات کرے لینی چاہیے اس کی طبیعت بنائے آپ کو میناجمنٹ سیکھنی ہے تو آپ گھر مسلم سے بھی سیکھیں نا تو وہ ساتھ گروہ ہے وہ ہے وہ ہندو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں جو چائے والا ہوتا ہے نا آپ اس کے پاس بیڑی ہوگے وہ آپ کو بتائے گا کہ ٹنڈولگر کو کرکٹ کیسے کھلنا چاہیے وہ بتائے گا مودی کو حکومت کیسے کرنی چاہیے وہ بولے گا دلکلام کو ایٹمی پم کیسے بنانا چاہیے سارا کچھ بتائے گا چائے والا مسئلہ یہ اس کو چائے بنانے نہیں آتا ہمارا ہر آدمی سیاست پر زہرت پر مشورہ دیتا ہے مولانا فجد و رمان صاحب کو مشورہ دے گا سیاست کیسے کرنی چاہیے مفتی تقریب اسمائی صاحب کو مشورہ دے گا آپ کا فتوہ غلط ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنا چاہیے فوج کو بتائے گا لڑنا کیسے چاہیے سارا کچھ بتائے گا وہ پڑھاتا ہے سکول میں اس کو سکول پڑھانا نہیں آتا خراب کر رہے بچوں کو دنیا ایسے نہیں چلتی دنیا اپنے کام سے کام رکھتی ہے اور اپنے کام اور اپنے فن میں کمال پیدا کرتی ہے رات کو بیٹھ کے سیاست پر بات نہیں کرتی اپنے فن پر بات کرتی ہے اور اپنے فن کے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان میں محنت کرتی ہے آپ پرائیمری سکول ٹیچر ہیں سبحانہ قرآن پڑھاتے ہیں مشورہ حدیث پڑھاتے ہیں انجینئر ہیں یونیورسٹی میں مینجمنٹ بناتے ہیں اسلامیک سٹڈیز بناتے ہیں دنیا کی ساری چیزیں بھول گئے اس میں کمال پیدا کریں ہمارے سٹاد ختم ہو گئے ان کو پیڈیگوگی نہیں آتی ان کو پڑھانا نہیں آتا طالب علم کا دل لینا نہیں آتا محبت طریقے ٹیکنیکس اس کے اندر بات ڈالنی نہیں آتی ٹیچنگ ٹیکنیکس نہیں آتی بلومز ٹیکسٹرونومی بیسک نہیں آتی دنیا جہان میں لگا ہوئے تو بھئی ہم احسان پیدا کریں اللہ کے نبی کمال کو پسند فرماتے تھے صحابہ لیکن عبداللہ بن عباس لڑائی والے آدمی نہیں تھے نا علم والے تفسیر تو کمال پیدا کیا خالد بن ولید مفسر محدث نہیں ہے لیکن کمانڈر تو کمال پیدا کیا جو جو ہے عمر رضی اللہ عنہ باوجود ہے کے بڑے عالم ہیں لیکن ان کی شہرت علم کی وجہ سے یعنی تھے لیکن انہوں نے حدیث کو اپنا مجھگارہ نہیں بنایا کیوں ان کے ذمہ حکومت کا گام تھا اس میں کمال پیدا کیا ایک فن لے لیں کمال اور اس میں اجتماعیت آپ کو نظر آئے گی کہ ہر آدمی اپنے فن میں کمال پیدا کر رہا ہے پھر تو دنیا دوبارہ گھوم کے سکلز پہ آ گئی ہے چند سکلز ایسی ہیں جو لازم ہیں مثلا آئی ٹی سکلز آپ میں سے ہر آدمی ایک سال میں اپنے انگلیش سکلز عالم ہے کیسا عالم ہے جس کو عربی نہیں آتی جو عربی تفسیر نہیں پڑتا ابھی عالم بن کر آٹھ سال چار سال پڑھ کے ابھی تک اردو تفسیر لگا ہوئے بھائی علمی صداد پڑھائے ہوئے ایسے اسازہ ڈونڈے ایسے مشائل ڈونڈے ابھی مستقل لائف لانگ لرننگ رکھیں ساری زندگی سیکھتے رہے کبھی نہ کہیں میں عالم بن گیا میں مائر بن گیا کبھی نہیں بنے تو بھائی کمپیوٹر کی صلاحیتیں پریزنٹیشن کی صلاحیتیں گرافک ڈیزائننگ اے آئی آگئی ہے ان میں سیکھیں ان میں سیکھ کے جو ہماری فیوچر نسل اسی دنیا میں رہے گی وہ میٹاورس میں رہے گی وہ یہاں محزد میں بیٹھ کے ہماری بات نہیں سنے گی اپنے آپ کو تیار کریں اپنے فن کو کمال تک پہنچائیں تو مولا بلحسن ندوی فرماتے ہیں کمال پیدا کرو پہاڑ پی بھی پہنچو گے لوگ تمہارے پاس آئیں گے نہیں تو جیسے ہم شکوا کرتے ہیں میری کوئی بات نہیں سنتا میں تو مر گیا پاکستان خراب ہو گیا شکوا ہی کرتے جائیں گے کمال والا آج بھی شکوا نہیں کرتا اس کو امریکہ پکڑ کے لی آتے ہیں برطانیہ پکڑ کے لی آتے ہیں اسٹریلیا پکڑ کے لی آتے ہیں پوری دنیا کھلی ہے اس کے لیے اس کے بس کمال ہیں